دوستو میں حکیم ڈاکٹر ناصر خان آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک ایسی بیماری کے بارے میں جو بہت زیادہ تعداد میں دنیا کے بہت سارے عصصوں میں پریشان کر رہی ہے پریشانی بھی ایسی جو بیٹھنے کے کام کرنے والے لوگ ہیں انہیں بہت زیادہ یہ دکت ہے جنہیں قبض رہتا ہے انہیں بہت زیادہ دکت ہے جس کی وجہ سے جو ہے ان کی لائف جو ہے بہت زیادہ تباہ برباد ہو رہی ہے وہ کسی سے کہہ نہیں پاتے کھل کے بات نہیں کر پاتے اور اس کے وجہ سے جو ہے انہیں بہت زیادہ دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کارن بہت سارے ہیں اس کے میں نام لے رہا ہوں بواسیر کا بواسیر کا مکھے کارن ہیں پرانا قبض ویبیچش بواسیر دو پرکار کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے بادی اور ایک ہوتی ہے خونی بادی بواسیر میں مس سے جو ہے وہ پھول جاتے ہیں پھولنے کے بعد جو ہے ان میں سے خون نہیں آتا لیکن اس میں خجلی دار جلن ہوتی رہتی ہے اور خونی بواسیر میں جو ہے اس میں سے مسوں میں سے خون آتا ہے اور بہت زیادہ جب ٹائلیٹ جاتے ہیں لیکن کند جاتے ہیں تو اس میں سے خون نکلنے لگتا ہے کیونکہ جو میکس میمبرین ہے اس میں سے جو بلیٹ سپلائی جاتی ہے وہ پھول کر باہر جو کی زور لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے اور مس سے اصل میں خون کی شراؤں کے جو ہے سوچ جانے کے کارون بن جاتے ہیں اور اس میں جو لیٹن کا راستہ ہے اس میں دارد ہونے لگتا ہے جلن ہونے لگتی ہے سوجن بنی رہتی ہے جس سے کہ پیشنٹ کو جس کو یہ پریشانی ہو گئی ہے وہ نہ تو بیٹھ پاتا ہے نہ کھڑا ہو پاتا ہے نہ سائیڈ ان سے چل پاتا ہے جس کی وجہ سے جو باہری بھا ہے وہ مل دوار کا جو ہے لیٹن کا راستہ ہے وہ باہر کی طرف بھی بہت سارے مس سے نکلی آتے ہیں اور اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے تردائی ہوتا ہے تو انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ انہیں اور یہ بہت زیادہ تازات میں جو مل رہی ہے جو بیٹھنے والے کام کرنے والے ہیں انہیں زیادہ ملتی ہے جیسے ڈرائیور ہیں یا آفیس میں کئی ہنٹے تک اپنے کمپیٹر پر بیٹھ کر کارے کرتے ہیں ان لوگوں کو زیادہ ملتی ہے اور دوسرا لائف اسٹائل کی وجہ سے بھی کھان پین جو ہے الڈا سیدھا کھانا زیادہ مسالے دار چیزیں کھانا اس کی وجہ سے بھی یہ بیماری بہت زیادہ مل رہی ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ لیڈیزوں میں کئی بار جو ہے یہ بیماری آپ ان کی پریگننسی کے حالت میں بھی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہنیں جو ہے بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں تو اس کے لیے میں نے آپ کو جو ہے کئی دوائیاں آتی ہیں اور کئی کمپنیوں کی آتی ہے لیکن میں آج جو ہے یونانی میں ہی بتانے جا رہا ہوں اس کے لیے ایک دوائی گولی آتی ہے حبے رسوت کے نام سے دو صبح دو شام کو گرم پانی کے ساتھ کھانے چاہیے حبے مکل جو دوسری دوائی ہے حبے مکل وہ بھی رات کو جو ہے دو گولیاں صبح دو گولیاں شام کو کھائی جا سکتی ہیں اور ماجون مکل کے نام سے بھی آتی ہے جو ایک ایک چمچ رات کو سوتے وقت کھائے جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کریم ہے کریم ہمدرد کمپنی کے آتی ہے ہمدرویٹ کے نام سے آتی ہے اسے انگلی سے لیٹن کے راستے میں لگائیں مسوں میں لگائیں اس سے ان کی بلیڈنگ اور جو پریشانی ہے کجلی ہے جلن ہے درد وہ ختم ہو جائے گا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی جو ہے بات کو مجھے کمنٹس کے ذریعے بتاتے رہیں جس سے کہ میں آپ لوگوں کی بھابناؤں کو سمجھ سکوں اور اس کا علاج بتا سکوں میں یہ یونانی اور مارڈن میڈیسن دونوں کا مکس ہی آپ کو بتاتا رہتا ہوں تو اگر آپ کو یہ پسند آتی ہے تو دھنیا بات 3 4 4 2 5 3 موسیقی